اسلام علیکم دوستو مشہور سندھی گلوکارا کوئل سندھ شازیہ خوشک شازیہ خوشک کون ہے اور شازیہ خوشک کو سندھ میں اتنی شہرت کیوں حاصل ہے اور شازیہ خوشک کو دھنکیاں کیوں مل رہی ہیں شازیہ نے گلوکاری کیوں چھوڑ دی تفصیلی بات کریں گے اس ویڈیو میں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف شازیہ خوشک 16 ستمبر 1970 میں سندھ کے مشہور شہر جامشور میں فاروق مرزا کے گھر میں جنم لیا شازیہ نے 1990 میں سندھ یونیورسٹی سے ایم اے کیا اور اسی سال یونیورسٹی کے ایک استاد سے لو میریج کی جن کا نام محمد ابراہیم تھا 1992 میں شازیہ خوشک نے پی ٹی وی پر گانے کی شروعات کی اور لوگوں کو اپنے آواز کا دیوانہ بنایا اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان پر بھی کافی مشہور ہوئیں شازیہ خوشک کا کہنا تھا کہ انہوں نے گلوکاری کسی سے نہیں سکھی لیکن استاد فتحلی خان استاد نیاز حسین اور استاد رجب علی کو اپنا استاد تصور کرتی ہیں شازیہ کی مادری زبان کشمیری ہے لیکن شازیہ نے سندھی اردو پنجابی سرائکی اور بلوٹی میں بھی گانا گا کر اپنے فن کا مظاہرہ کیا شازیہ امریکہ دبائی بھارت اور کئی ممالک میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکی ہیں کچھ ٹائم پہلے شازیہ خوشک کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ میرے گھر پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے جان سے مارنے کی دھنکیاں بھی مل رہی ہیں اور اس وقت شازیہ گلوکاری کی دنیا چھوڑ کر اسلامی طریقے سے زندگی گزار رہی ہیں